موسیقی ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور لاسٹ اپیسوڈ میں جو ہم نے باتی کی تھی یا پر باتیں ہم نے روک دی تھی وہ ہم چند باتیں کر رہے تھے ماؤنٹینز کے تعلق سے پہاڑوں کے تعلق سے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے چند باتیں دیکھی تھی نشانیاں جو دیکھی تھی وہ تھی زمین کے تعلق سے کہ کس طریقے سے اللہ نے اس زمین کو اتنا وسیع بنایا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے کس طریقے سے یہ زمین ہمارے لئے فائدہ مند ہے ہم اس پہ رہتے ہیں کیا کیا چاہیے زمین پر رہنے کے لئے ان تمام چیزوں کو ہم نے ان ڈیٹیل میں لاسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ دیکھا تھا الحمدللہ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور چند باتیں اسٹارز پر کریں گے انشاءاللہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر فرانک پریس کی کتاب The Earth میں وہ کہتے ہیں 19th century کے end میں ہمیں یہ پتا چلا کہ mountains earth کے جیتنا اوپر ہوتے ہیں زمین کے جیتنا اوپر ہوتے ہیں اسے کہیں زیادہ زمین کے انتر ہوتے ہیں just like tent packs خیمے کی جیسے خوٹی کی جیسے کیونکہ خوٹی کا اکثر حصہ نیچے ہوتا ہے اور اسے کچھ حصہ اوپر ہوتا ہے بلکل mountains ویسی ہی ہوتے ہیں اور geological concept of mountains جو ایک بک ہے اس کے page number 44 اور 45 میں لکھا گیا ہے کہ mountains یہ جو پہاڑ ہے کہ دراصل ایک اہم role play کرتے ہیں ایک اہم کردار play کرتے ہیں اردھ کے کرسٹ کو اسٹیبلائز کرنے میں اور اردھ کے کرسٹ کو یہ ہلے سے اردھ کو ہلے سے تھوڑا بچاتے ہیں geological concept of mountains book page number 5 میں یہ بات کہا گیا ہے کہ 1960s تک جب plate tectonics کی تھیوری نہیں آئی تھی تب تک کچھ اور مانا جاتا تھا لیکن 1960 میں یعنی 1960 میں یعنی ابھی سے آپ کو 58 years before only آج 2018 ہے تو only 58 years before تک کچھ اور مانا جاتا تھا لیکن 58 سال پہلے 1960 میں جب plate tectonics کی تھیوری آئی تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے geological concept of mountains book page number 5 میں یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ mountains یہ جو mountains ہے یہ اردھ میں اس طریقے سے گار دیئے گئے ہیں کہ گویا یہ اردھ کو ہلنے سے بچاتے ہیں اللہ ہو اکبر آپ سوچئے ذرا غور و فکر کریے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی اعتمار 15 میں exactly یہی بات فرماتے ہیں جو 1960 میں پتا چلی کہ اور ہم نے زمین پر بہاروں کو گار دیا ہے تاکہ یہ تمہیں ہلنے سے بچائے ورنہ تم بھی ان کے ساتھ ہلتے رہتے اللہ ہو اکبر ایک بات یہاں ناظرین آپ دھیان میں رکھیں کہ 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 وہ کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ if mountains stabilize the earth that means mountains prevent earthquake no it's wrong ایک wrong تھیری ہے جو کل لوگوں نے کہی کہیں پر بھی قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں کبھی بھی نہیں کیونکہ جو Arabic word ہے زلزلے کے لیے وہ ہے زلزلہ یا زلزل کبھی بھی قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ mountains earthquake کو روکتے ہیں بلکل بھی نہیں بھوکم کو روکتے ہیں بلکل بھی نہیں mountains صرف ایک رول پلے کرتے ہیں اردھ کو ہلنے سے بس that's it تمید ابھکم اللہ ترہ جو لفظ عمل کرتے ہیں ورنہ تم بھی کیا کرتے ہیں تم بھی mountains کے ساتھ زمین کے ساتھ ایسا ایسا ہلتے رہتے ہیں جس کو کہتے ہیں to sway ہلکا سا ہلکا سا tilt کرتے رہتے ہیں یوں جوں تم کرتے رہتے ہیں کہیں بھر بھی قرآن یہ نہیں کہتا ہے اور صحیح حدیث میں یہ نہیں آئے کہ mountains prevent earth کہیں پر بھی نہیں آئے اس بات کو ذہنشی دکھئے آپ ذرا سوچئے الحمدللہ چودہ سو سال پہلے ایک unletter prophet کو ایک امی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون مطلع سکتا ہے کون مطلع سکتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بات اپنی دل سے کہہ دیں گے کہ اے لوگوں اے دنیا کے لوگوں اس وقت اتنے staunch critic تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے اسلام کے موجود تھے میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ مطلع ہے ابو لہب prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود own uncle سگے چچا کتنے against اسلام کے جو لوگ ہر ایک point پر سوچ رہے تھے کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جھوڑا ثابت کریں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ اتنا سخت اتنا وشال چٹان جس کو تم دیکھ رہے ہو دراصل یہ زمین کی جتنا اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے نیچے بھی ہے اللہ اکبر کون بتا سکتا ہے یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون وما ینت کونی الحوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں دین کے بارے میں یہ تو ہماری وہی آتی ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یہ بے شک اللہ کے طرف سے ہی تھا کہ کوئی نہیں جان سکتا تھا اس وقت جو ہمیں انیس سو ساٹھ یا نائنٹین سینچوری کے اینڈ میں پتا چلی ہے کہ زمین کے اوپر پہار جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ ماؤنٹنز کے ڈیپ روٹس ہوتے ہیں الحمدللہ زمین کے اندر سمہ الحمدللہ جس تھنک ذرا سوچئے ذرا غور و فکر کرئے اللہ کے واسطے حق آپ کے سامنے آئے گا سنورہم آیاتینا فی لا فاقی و فی انفسہم حتی یتبین اللہم انہا اولاد کبھی سوچا ہے آپ نے اگر اللہ سبحان و تعالی اس زمین کو جیسی آج ہماری پر زمین ہے الحمدللہ اس زمین کو اگر اللہ تعالی تھوڑا سا نرم بنا دیتا جیسے ایک دلدلی ہوتی ہے نہ مکان ٹھہر پاتا نہ ہم ٹھہر پاتے نہ کوئی جانور ٹھہر پاتے نہ پیڑ پودے ٹھہر پاتے کیا ہوتا لائف ایکسس نہیں کر پاتی کیا ہوتا اگر اللہ تعالی زمین کو لوہی جیسے سخت بنا دیتا اتنا ہارڈ بنا دیتا نہ زمین کی خدا ہی ہو پاتی نہ زمین کو خود کر کے پانے نکالا جا سکتا نہ کوئلہ نکالا جا سکتا کچھ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا پھر یہ پیڑ پودے جو فوڈ کے بیسک سور سے ہمارے تمام فوڈ چین کے یہ پودے ہی بن کے رہے جاتے ہیں کبھی بھی درخت کا شکل ایک بڑے پیڑ کا شکل لہی نہیں پاتے ہم اپنے مردوں کو کیسے دفناتے کیسے زمین کو کھوتے کیسے قبر بناتے سوشلی کی بات ہے کس نے اس زمین کو ویسا بنایا ہے جیسا کی انسانوں کی سہولیت کے لیے کس نے بنایا رہے تو غور و فکر کریے اور کئی باتیں ہیں زمین کے تعلق سے اس اردھ کے تعلق سے جو ہم غور و فکر کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ہم غور و فکر کریں گے وہ اتنی زیادہ حقائق ہمارے سامنے الحمدللہ آتی جائے گی الحمدللہ آئیے اب ترم آگے بڑھتے ہیں ستاروں کے طرف اسٹارز کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں دیکھ چکے ہیں ہم ترمہ سب بڑھیں گے ستاروں کے طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں سورہ نمبر 56 کے آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اکسیمو بی موا کی ان مجھوں اور قسم ہے ان گرنے والے چتاروں کی یہ آیت بھی الحمدللہ سائنٹیفک میرے گل اس آیت میں ہے کیسے آئیے نیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانوہ تعالیٰ کو پہلی بات تو یہ ہے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اب غور کریں گے اس آیتِ کریمہ پر تو اللہ سبحانوہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیتِ کریمہ میں اسٹارز کی قسم نہیں کھائی بلکہ ان کے پوجیشنز کی قسم کھائی ہے یعنی گرنے والے ستارے کی قسم کھائی یعنی اللہ سبحانوہ تعالیٰ اسٹارز کی قسم نہ کر کے کس چیزی قسم کھا رہے ہیں پوجیشن آف اسٹارز کی اس میں سائنٹیفک میرے گل کیسے ہیں آپ تفسیر پڑھیں گے باس تفسیر میں آتا ہے کہ کتادہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد گرنے والی سٹارز ہیں یعنی the position of the stars ہم جانتے ہیں کہ جو nearest sun ہے sorry sun کے nearest جو سٹار ہے زمین سے جو ہمارا nearest star ہے وہ sun ہے جس کی روشنی زمین پر 8 minute 20 second لگتی ہے زمین پر آنے کو جبکہ light کی روشنی 3 meter 3 to 10 to power 8 meter per second یہ 3 laag kilometer per second ہے یہ جو سٹارز ہے جو سب سے nearest star ہے sun کے بعد ہماری زمین سے وہ 4.3 light year دور ہے سبحان اللہ اور ایک light year میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک light year ہوتا ہے distance traveled by light in one year روشنی ایک سال میں جتنا distance cover کرتی ہے اسے کہتے ہیں one light year اور ایک light year تقریبا تقریبا one trillion ہوتا ہے that is 10 raised to the power 12 تو جو nearest star ہے sun کے بعد زمین سے وہ ہے 4.3 light years اتنا دور ہے اس star سے جو روشنی نکل رہی ہے اگر یہ روشنی زمین پہے گی تو زمین پر اس کو آنے میں لگے گا 4.3 years یعنی 4 سال 3 مہینے that is that is 50 مہینے لگیں گے اس روشنی کو جو جو star زمین کے سب سے نزدیک ہے جو nearest star ہے اس کو آنے کے اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں کتنے لگے گے 50 months 50 مہینے سٹارز کو ڈریکٹلی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ اسٹارز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ روشنی امیٹ کرتے ہیں یہ اسٹارز سورج سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر سورج سے زیادہ ٹیپریچر ہوتا ہے کئی گنا زیادہ اور کئی گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں یہ سورج سے سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی سٹارز کو ڈریکٹلی دیکھ لیتا یا دیکھ سکتا ہو تو وہ بلائنڈ ہو جائے گا وہ اندہ ہو جائے گا لہٰذا ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں ہم اور آپ دراصل سٹارز کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہم لوگ سٹارز کے پوزیشنز کو دیکھتے ہیں جس پوزیشنز سے سٹار گزر چکا ہے کیونکہ جیسے اس کی لائٹ امیٹ ہوئی وہ تو موووو کر رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ سٹارز مووو کرتے رہتے ہیں الحمدللہ تو بائی دہ ٹائم لائٹ جو امیٹ ہوئی ہے سٹار اپنے پوزیشنز سے کئی ملین کلومیٹر آگے بڑھ چکا ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان پوزیشنز آف سٹارز کو دیکھ رہے ہیں جس سے سٹارز گزر چکا ہے سٹار کو نہیں دیکھ رہے سیم کے سورج کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلے اپیسوڈز میں کہ سورج کو جو سپیڈ ہے وہ دو سو بیس کلومیٹر پر سیکنڈ ہے یعنی ایک سیکنڈ میں سورج دو سو بیس کلومیٹر کے دوری ستائے کرتا ہے لہٰذا ہم سورج کو نہیں بلکہ سورج کے پوزیشنز کو دیکھتے ہیں جن پوزیشن سے سورج پاس کر رہا ہے یا کر چکا ہے اللہ ہو اکبر یہ اللہ کا کتما بڑا حسان ہے کہ اگر نیز ستاروں کو ہم ڈائریکٹ نیکیڈ آئی سے اگر دیکھ سکتے تو ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہم بلائنڈ ہو جاتے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اکسیم بی موہا کی نجوم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں سٹارز کی نہیں بلکہ گرنے والے ستارے کی یعنی پوزیشن آپ دیکھئے یہ آئیرن لوہا جو ہم آج یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں سورہ نمبر 57 کہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آئیرن کو اور حدید جو چیپٹر ہے سورہ نمبر 57 جو قرآن مجید کا سورہ ہے اس کا میننگ ہی ہوتا ہے the iron لوہا آپ سوچئے ایک پورا چیپٹر پورا سورہ قرآن مجید میں لوہا کے نام سے سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25 میں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آئیرن کو اس پیس سے بھیجا ہے یعنی اوپر سے بھیجا ہے اور الحمدللہ آج کی سائن سے ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آئیرن زمین پر نہیں پائے رہا سکتا ہے یعنی زمین سے یہ پروڈیوچ نہیں کیا رہا سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آئیرن کو بننے کیلئے سورج سے زیادہ ٹیمپریچر چاہیے اور گرمی چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ سورج کا آؤٹر سرفیس کا ٹیمپریچر ہے 6000 ڈگری سیلسیس اور سورج کے کوڈ ٹیمپریچر ہے یعنی سورج کے جو اندر کا ٹیمپریچر ہے وہ ہے 15 ملین ڈگری سیلسیس گیس وات اللہ ہو اکبر 1500 لگ ڈگری ٹیمپریچر سورج کا کوڈ ٹیمپریچر ہے اس کے باوجود بھی آئرن نہیں بن سکتا ہے آئرن کو اس سے زیادہ ٹیمپریچر چاہیے بننے کے لیے اور آج کی تحقیقی سائنس ہمیں یہ بتلاتی ہے سٹارز جو ہوتے ہیں سورج سے جو اور میسیف بڑے بڑے سورج سے جو سٹارز ہے جو بہت زیادہ لائٹ امیٹ کر رہی ہے بہت زیادہ ہیٹ امیٹ کر رہی ہے اور آج کی تحقیقی سائنس ریسیٹلی انہوں کو یہ پتا چلا ہے کہ سٹارز پیدا ہوتے ہیں سٹارز آر horn سٹارز بڑے ہوتے ہیں سٹارز attain a youthful age Style attain a mature age سٹارز پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بڑھنے бяхت mature ہوتے ہیں اور سائنس کہتی ہے سٹارز موڑھے بھی ہوتے ہیں سٹارز attain ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ا huis اس کے بعد سائنس کہتی ہے کہ اسٹارز مر بھی جاتے ہیں وہ کیسے مرتے ہیں وہ ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اندر کا تیمپریچر سٹار کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اسی زیادہ تیمپریچر سے الحمدللہ اندر جو reакشنز ہو رہے ہیں آئیرن پروڈیوز ہوتا ہے سمبالحمدللہ اللہ حو اکبر اور یہ جو آئیرن پروڈیوز ہوتا ہے تو سٹار پھر ایکسپلوڈ کر جاتا ہے جس کو ہم سپر نووائی سٹار کہتے ہیں وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے اور اس طریقے سے سٹارز they die out اس طریقے سے الحمدللہ iron loha produce ہوتا ہے جس کو اللہ سبحان وطنہ نے فرمایا کہ ہم نے loha کو نازل کیا ہے یعنی ہم نے بھیجا ہے اور ظاہر سی بات ہے نازل کہاں سے ہوگا اوپر سے اللہ نے اس کو اس پیس سے بھیجا ہے loha کو یہ زمین میں ان سے نہیں پایا گیا تھا الحمدللہ یہ بھی ایک سینٹیف ایفیکٹ ہمیں لیٹلی بہت ہی ریسنٹلی سائس نے بتلایا جس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پندرہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے پوری دنیا کو اللہ نے یہ کہلوا دیا تھا یہ میسیج دنوا دیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تاریخ میں سورہ نمبر ایٹی سکس آیت نمبر ایک دو تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماعی والتاریخ قسم ہے آسمانوں کی قسم ہے تاریخ کی تاریخ کیا پتہ یہ تاریخ ہے کون یہ ہے ہی کیا چیز اللہ تعالیٰ آیت نمبر تین میں فرماتے ہیں سورہ تاریخ کے سورہ نمبر ایٹی سکس پندرہ جمس ساکب اور دراصل یہ تو ایک پیرسنگ سٹار ہے ایک نوکنگ سٹار ہے اس کو پیرسنگ سٹار یا نوکنگ سٹار کہا جاتا ہے اللہ حو اکبر آج کی تحقیقی سائنس ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ سٹار جو ہیں یہ جو ستارے ہیں یہ روٹیٹ کرتے ہیں سٹارز ان دے مین ٹائن یہ سٹارز ریڈیو ویفز ایمیٹ کرتے ہیں ویفز یعنی ریڈیو ویفز جو ہے یہ ایمیٹ کرتے ہیں یہ سٹارز ان سٹار سے نکلتا ہے اور یہ ویفز ہمارے آسمان پر اور ہمارے ایٹموسفیر پر بلکل ویسے ہی دستک دیتی ہے سٹرائک کرتی ہے اسی رسکو پیرسنگ سٹار کہا جاتا ہے یا نوکنگ سٹار کہا جاتا ہے یعنی دستک دینے والا ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہو اللہ اکبر آپ سوچئے کون بتلا سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ سو سال پہلے جو کہ یہ کاللیٹر پروفیڈ ہے جو کہ امی ہے کون بتلا سکتا ہے اس پیرسنگ سٹار اس نوکنگ سٹار کے بارے میں کون بتلا سکتا ہے غور و فکر کریے جو چیز سائنس کچھ سالوں پہلے سائنس نے ہمیں بتلا ہی ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو سورہ تاریخ میں سورہ نمبر ایٹی سکس آیت نمبر ایک دو اور تین میں ناوکنگ سٹار یا پیرسنگ سٹار کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں اللہ اکبر اور اس طریقے سے جس طریقے سے کائنات موجود میں آئی جس کو ہم تب بگ بینگ تھی ہوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس کے آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لو نے دیکھا نہیں ان انبلیورس نے کہ کس طریقے سے آسمان اور زمین یہ پورے پہلے ایک تھے یہ ایک تھے اور کس طریقے سے ان کو علاہدہ علاہدہ کر دیا آپ تفسیر تبری پڑھیں گے عبداللہ بن عباس رضی رانف کہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پورے زمین اور آسمان ایک تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علاہدہ کر دیا جس کو آج ہم سائنس میں جانتے ہیں بگ بینک تھیوری کے نام سے اور اس طریقے سے پوری کائنات موجود میں آئی اور عجیب بات کیا ہے کہ سائنس دہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایکسپینشن اگر یہ دھماکہ ایک سیکنڈ کم ہوتا یا ایک سیکنڈ تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو یونیورس کائنات سورج چاند ستارے یہ سب تخلیق میں آئی نہیں سکتے تھے یہ واحد ایک ایسا دھماکہ ہے کیونکہ جنرلی جب دھماکے ہوتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک جگ کو ایک شیسے کے جگ کو اگلاس آف جگ جو کی شیسے کا ہے اگر اس کو آپ ایک اوچائی سے چھوڑیں گے تو وہ ٹوڑ جائے گا ایک دھماکہ ہوگا کوئی دھماکہ ہوتا وہ نقصان کرتا ہے لیکن یہ ایک ایسا بگ بینک تھیوری ہے ایک ایسا دھماکہ تھا جسے نقصان نہیں ہوا بلکہ پوری کائنا تلحمدللہ ایک پروپر نظام میں آگئی اس بگ بینک تھیوری کے اپوزٹ ایک اور تھیوری ہے جس کو سائنس کہتی ہے دہ بگ کرنچ آپ نے بگ بینک تھیوری کے بارے میں بارہا سنا ہوتا لیکن ایک اور تھیوری سو ہم لوگ کہتے ہیں دہ بگ کرنچ یہ کیا ہے یہ دہراصل یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یونیورس ختم ہو جائے گا یونیورس کا ایکسپینشن بند ہو جائے گا اور جس دن یونیورس کا ایکسپینشن بند ہو جائے گا تو سائنس کیا کہتی ہے سائنس کہتی ہے جیسی ہی یونیورس ایکسپینڈ کرنا بند کر جائے گا اور ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھ چکے ہم کہ the expansion of یونیورس سائنس کہتی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یونیورس ایکسپینڈ کرنا بند کر دیگی تو جیسی ہی یونیورس کا ایکسپینشن بند ہو جائے گا تو جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یونیورس کے یہ سب کیا کریں گے کہ سب کولپس ہونے لگیں گے they will collapse جیسی یہ کولپس کریں گے تو جو گیروٹیشنل پول ہے وہ ان کو اٹریٹ کرے گا اور یہ سارے کے سارے آپ تصویر میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو اسکرین میں دکھائی رہے گے انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ایک انیشیل ماس میں ایک انیشیل باڈی میں جمع ہو جائیں گے بلکل جو سب آتے رہیں گے کولپس ہوتے 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 اور بلکل ایک انیشیل باڈی بن جائیں گے ٹھیک ویسے ہی جیسے بگ بینگ تھوری ہونے سے پہلے ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسوان و زمین جیسے پہلے ایک تھے پھر ہم نے ان کو علیدہ علیدہ کیا بلکل ہوں بہو ویسے ہی سائنس کہہ رہی ہے یہ پورے ایلیمنٹس یونیورس کے جب کولپس کرنے لگیں گے تو یہ آ کر کے ایک انیشیل باڈی بن جائیں گے بلکل ایک ٹھیک ویسے ہی جیسے کی پہلی مرتبہ جو بگ بینگ ہوا تھا جیسے کائنات موجود میں آئے تھی الحمدللہ اس کو سائنس کہتی ہے the big crunch that universe one day will come to an end the expansion of universe ایک دن end میں آئے گی خاتمے میں آئے گی الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں ہے اللہ کی کو جانا ہی نہیں ہے جس طریقے سے اللہ کو جاننا تھا جس طریقے سے اللہ کی قدر کرنی تھی کیا ہم مسلمانوں نے اللہ سبحان و تعالیٰ کی ایسی قدر کی ہے جیسے کرنا چاہیے تھا ایک افسوس کی بات ہے اگر کوئی ہم سے پوچھے اکثر مسلمانوں سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتلاو ہم کیا بتلا سکتے ہیں اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا خالق مالک ہے بس کون ہے اللہ ہم اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم کیا بتا سکیں گے کسی اگار مسلم کو ہم کیا بتا سکیں گے ہم کیا ثابت کر سکیں گے ہم سب کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اپنے بارے میں جانتے ہیں ماں باپ کے بارے میں جانتے ہیں آن لوگوں سے پوچھئے کسی کرکیٹر کے بارے میں بتاؤ کسی فلم شار کے بارے میں بتاؤ وہ سب کچھ بتا دے گا لیکن اسے پوچھئے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ دس باتیں تو بتلاو کچھ پندرہ باتیں تو بتاو اللہ کے تعلق سے کچھ قرآن کے بارے میں تو کچھ باتیں بتاؤ وہ نہیں بتا سکے کیوں جانتے ہی نہیں ہم اللہ کو ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں ہے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اسی آتی کرنے میں فرماتے ہیں جو کی بگ کرنچ آج جو سائنس جس کو ثابت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ایک دن آئے گا دس دن اللہ تعالیٰ کتنی بڑی سات زمین جو ہم نے بات کی اللہ اکبر کتنی بڑی زمین ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹھی میں کر لے گا اور کتنی بڑی کائنات ہے جو ہم نے پیشلے اپیسوڈز میں بات ہم کر چکے دائی سو سے بلین زیادہ گیل اگزیز ہیں اس پوری کائنات کو اللہ رول اپ ان اس رائٹ ہینڈ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں رول اپ کر لے گا اللہ اکبر یہ اللہ کی میجیسٹی ہے یہ اللہ کا بڑپن یہ اللہ کی بڑائی ہے یہ اللہ کی عظمت ہے جس کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا ہے اللہ نیسی کوئی چیز نہیں ہے آپ سوچئے اتنے بڑے زمین کو اتنے بڑے آسمان کو اتنے بڑے کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن رول کر لیں گے اللہ اکبر اور زمین کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے اللہ اکبر اور رضا اللہ فرمائیں گے کون ہے آج کے دن کا مالی کون ہے کہا گئے وہ دنیا کے بادشاہ کہا گئے وہ لوگ جو دنیا میں اپنی بادشاہ چڑھاتے تھے کہا گئے وہ لوگ جو دنیا میں اپنی باد چلواتے تھے اپنی باد بنواتے تھے کہا گئے کہا گئے وہ لوگ ذرا وہ آ جائے سامنے آ جائے اس کو کہتے ہیں دبی کرنچ جس کو سائنس الحمدللہ آج کہہ رہی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے کہا یہ جو ایک یونیورس کا اسپینشن ہو رہا ہے یہ ایک دن ختم ہونے والا ہے جو کی ہمیں اس آیتِ کریمہ سے پتا چلتا ہے اور کئی صحیح حدیثوں سے بھی ہمیں الحمدللہ سمع الحمدللہ ہمیں پتا چلتا ہے تو ناظرین ہمارا یہ اپیسوڈ انشاءاللہ اب خاتمے کی طرف چل پڑا اور وقت کی قلدت کے وجہ سے انشاءاللہ ہم مزید باتیں اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے اس اپیسوڈ میں ہم نے کیا سیکھا ہے ہم نے جانا ماؤنٹنز کے بارے میں کس طریقے سے وہ ارث کو اسٹیبلائز کرتے ہیں ارث کے کرسٹ کو اسٹیبلائز کرتے ہیں کس طریقے سے ماؤنٹنز کے ڈیک روٹس ہوتے ہیں زمین کے اندر میں کس طریقے سے ہم نے دیکھا نوکنگ سٹار کے بارے میں جس کے بارے میں سائنس آج کہہ رہی ہے جو سورے تاریخ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دا پوزیشن آف اسٹار کے تعلق سے بتلایا ہے یہ تمام چیزیں جو سائنس ہم کو آج بتلا رہی ہے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پندرہ سو سال پہلے کی قرآن مدید میں الحب دللہ سبحانہ اللہ میں بتا دیا ہے اور اخیر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ جنیورس کا خاتمہ ہوگا یہ جنیورس ایک دن ایکسپینڈ کرنا بند کر دے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی ابھی کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم ملیں گے مزید باتیں اور انشاءاللہ کریں گے اسلام کے تعلق سے سائنس کے تعلق سے تب تک میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ